الحمدللہ وقفاء وسلام علی عباده اللذین استفام ماباد اللہ تعالی نے ہم میں سے ہر شخص کو اس بات کا پابند بنایا ہے کہ وہ اپنے آمال پر نظر رکھے جب بھی شعور بیدار ہو اور بچہ اچھے بھرے کی تمیز کرنے لگے اور پاکی اور ناپاکی کو سمجھنے لگے اس وقت سے لے کہ موت تک ہر دن ایسا ہونا چاہیے کہ آدمی اپنی شخصیت کو زیادہ سے زیادہ اللہ کی رحمت اور اللہ کی مغفرت کو کھینچنے والا ہو اور ہر آدمی اپنے آپ کو اس قابل بنائے اس انتہائی درجے پہ لے جائے کہ اللہ کے فرشتے خود اس سے پوچھیں کہ تمہارے چلنے کا وقت اب آ رہا ہے اور تم جو کرنا ہے کر لو اور اسے بشارت دیں اللہ کے فرشتے کہ اب ہم لے کر چل رہے ہیں اور اللہ کے عرش کے نیچے تمہاری روح کو پہنچا دیں گے اور بس قصہ ختم اور تم اللہ کے محبوب بندے ہو ہم میں سے ہر آدمی کو چاہے پانچ منٹ کے لیے ہی سہی سوئے اس سے پہلے اٹھے اس کے بعد یہ ضرور غور کرنا چاہیے کہ میری شخصیت میں کیا معائق اور برائیاں ہیں اور مجھے بہرحال ان برائیوں پر قابو پانا ہے اللہ کے حقوق وہ پھر بھی ان کی اہمیت کم نہیں ہے مگر پھر بھی اللہ کے فضل سے امید کی جا سکتی ہے مگر انسانوں کے حقوق وہ بہت سخت معاملہ ہے اور اللہ کے ہاں اس پر پوچھ ہوگی اپنے اس حقوق کے سامنے انچی آواز سے بولنا رائے صحیح ہو غلط ہو ہوتا ہی ہے بساوقات چھوٹے بچوں کی رائے ٹھیک ہوتی ہے اور بوڑی ماں کی رائے غلط ہوتی بچہ جو بات کرتا ہے وہ نئی نسل کا ایک نمائندہ ہے اور والد آج سے ساٹھ سال پہلے کی بات کرتے ہیں یہ آئے دن کا قصہ اور ہر گھر میں ہوتا ہے یہ ایک الگ بحث ہے لیکن اپنے والدین کے سامنے آواز کو بلند کرنا اپنے اس آجزہ کے سامنے اپنے دینی مربی جو ہیں مشایخ کے سامنے یہ ایسی چیز ہے جو قیامت میں اللہ کے ہاں حقوق العباد میں پوچھ ہوگی اس لیے ہر دن یہ سوچے کہ میں اپنے اندر کیا تبدیلی لاؤں تاکہ لوگوں کے حقوق زائے نہ ہو جائیں اور لوگوں کے حقوق اتنی بلندر چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار توجہ دلاتے رہے کہ تم اپنے معاملات کو درست رکھو شریعت یہ کہتی ہے کہ جس شخص نے قرض ادا کرنا ہے اس کے لیے نفلی صدقہ حرام ہے اور بعض ذرا تو اس حد تک گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کا نفلی صدقہ قبول نہیں ہوگا کسی آدمی کے ایک ہزار دینے ہیں اور یہ چلا ہے لوگوں کو روزہ افطار کرانے تو یہ افطاری اور روزہ اور سب گئے ایک طرف کو جو تم نے اس پہ پانچ سو خرچ کرنا ہے افطار میں جس کا کرز دینا ہے اس کا حق پہلے بنتا ہے تمام نفلی صدقات کو چھوڑ دے اور لوگوں کے پیسے ان تک پہنچ جائے ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ چلو گھر لے جا رہا ہوں ابھی اور ایک چیز کی ضرورت نہیں ہے نہ گھر سے تقاضہ ہے نہ کوئی اور بیمار ہے نہ کوئی اور چیز ہے اور قرض اس نے دینا ہے تو اپنے والدین کے لیے ایسی چیز جو نہ ان کی ضرورت نہ فرمائش نہ ان کو کوئی ایسا مسئلہ ہے اس کو خریدنا جائز ہی نہیں ہے جب تک کہ اپنا کرز ادا نہ کرے کرز کی ادائی کی سب سے پہلے اور نفل عبادت مالی عبادت اللہ کے ہاں بظاہر رد کر دی جائے گی کہ جس جو فرض کا وہ بھورا نہیں کیا اور نفلی عبادت کا تمہیں شوق زکاة دے فترانہ ادا کرے جو بھی کفارہ ہے اسے ادا کرے شریعت جس چیز کو فرض قرار دیتی ہے اس پہ نظر رکھے بالکل نفلی صدقات میں نہ پڑے قیامت کے دن یہ نفلی صدقہ اللہ کی ناراض کی کا سبب بن سکتا ہے لاکھ روپیہ کرز دینا ہے بیوی کا حق مہر ادا کرنا ہے اور چلے ہیں بورنگ کرانے اور کونہ خدوانے پیئے بانی لوگ جہاں سے پیئے نہ پیئے اور مریں وہ ایک الگ بات ہے تم تو اپنے لاکھ کی فکر کرو بیوی کے حق ماہر کی فکر کرو کہ اللہ کے ہاں اس پہ پوچھ ہوگی اور اللہ کی پوچھ صرف آپ سے ہی نہیں ہوگی یہ جو مذہب پر عمل کرنے والے لوگ ہیں اور خاص طور پر جو رہنمائی کے منصب پر فائز ہو جاتے ہیں اور وہ لوگ جو اس ممبر پر بیٹھتے ہیں ان کی ذمہ داری اور ان کی سزا زیادہ ہے اس یہ کبھی خوش نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ دین میں مجھ سے رہنمائی حاصل کرنے لگے ہیں چپ رہے اپنی شخصیت کو بنائے اور بیادہ باتو تو کہے کہ کسی اور سے پوچھو بھائی مجھے نہیں حضور عقدس صلی اللہ علیہ سلم کی جو بہت گہری نصیحت تھی اور ان کو کرتے تھے جن سے محبت زیادہ تھی تنہائی میں بٹھا کر بچوں کی طرح سمجھاتے تھے اور اپنی محبت اور اس کے درجے کا ذکر بھی کرتے تھے ان میں ایک بڑی حکمت کی بات صحیح مسلم میں آئی حضرت ابو زیر رضی اللہ عنہ کے مزاج میں زہد دنیا سے بے رغبتی اور شدت تھی تو ایک دن یہی ان سے فرمایا یہ پہلے ہمیں اور پھر تمام ان مولویوں کو یاد رہنی چاہئے جن کو اللہ نے ممبر پر بٹھا کر ان کا امتحان لینا ہے کہ تم جنت میں جاؤ یا جہنم ارشاد فرمایا تھا کہ سو میں سے چھاسٹ قاضی اور چھاسٹ مفتی جہنمی ہیں اور تین تیس آدمی جنتی اتنا کھڑا اور ماحول ایسا ہے جس میں لوگوں کو بہرحال زندگی دنیاوی ضروریات پوری کرنی ہے وَإِنَّهَ 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 سیج نہیں ہے کہ ہم آپ سے بات کریں اور یہ یاد نہ رہے کہ قیامت میں رسوائی کا تاج پہنا دیں گے اور جہنم میں پھینکیں گے کہ تم ہمارے نمائندے بن کے لوگوں کو گمراہ کر رہے قیامت میں یہ رسوائیاں ہو جائیں گی اور قیامت میں اللہ کے حضور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا اس دیئے ہر آدمی ہم میں سے اس کا پابند ہے کہ ہم سوچیں اور خاص طور پر اخلاقیات پہ سوچیں کہ میں اپنے غصے کو کتنا کنٹرول کر سکاؤں میں ریاکاری کے جذبے سے کتنا بچ سکاؤں مجھ میں کتنا اخلاص ہے میں جب کسی کو اچھے کام یا مشورے کے لئے کہتا ہوں تو چاہتا ہوں کہ میرا نام ہو یا یہ کہ اللہ کے لئے ایسے کرو میرے ہمسائے کو اچھی گاڑی بنگلہ لے لیتے ہیں حصد پیدا ہوتا ہے یہ ساری برائیاں بالآخر ایک 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 کر کے جہنم کی طرف لے جاتے ہیں اس دیے ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ ذکر اذکار اور وہ عامال جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کیے ہیں حد الوسع ان کو اپنائے تاکہ تذکیہ ہو سکے اور نفس دبے ایک پرانا سلسلہ ہے روح انسانی انسانوں کی تخلیق پھر عالم لاہوت ناسوت ملکوت انشاءاللہ اندہ اس پہ بات کریں گے اب شروع کریں گے اس کو کہ ہم اپنی پیدائش سے پہلے کن جہانوں میں رہے اور اپنی موت کے بعد روح کیسے ترقی کرتی ہے بولیسینہ رازی امام غزالی معروم مسنوی میں اور بڑے بڑے مشاہیل نے اس ان ارتقائی مراحل کا جہاں ذکر کیا ہے وہ بات کریں گے انشاءاللہ علم کو بڑھنا چاہیے علم میں اضافہ ہونا چاہیے اور وہ علم جو اللہ کی راہ نہ دکھائے جہالت ہی ہے اور علم میں یہ رہنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ نے اس روحانی ارتقاء پر کیا فرمایا ہے جب بھی آپ جمع پڑھیں کسی اجتماع میں جائیں کسی کانفرنس میں جائیں جو دین کے نام پہ ہے اور آپ ذوق و شوق سے تشریف لے جا رہے ہیں ہمیشہ وہ حال چھوڑنے سے پہلے مسجد چھوڑنے سے پہلے عید گاہ چھوڑنے سے پہلے سوچو کہ آج اس بیان نے میرے علم میں کتنا اضافہ کیا میری شخصیت پہ یہ کتنا مؤثر ہوا اور اگر کوئی علم میں اضافہ نہیں ہوا وہی پرانے قصے اور کہانیاں دس بارہ قصے مولی صاحب نے رٹ لیے اور ہر جمعہ کو ایک قصہ پھر اگلے جمعہ کو وہی قصہ حدہ کہ لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے بعد فکرہ اب کیا آنے والا ہے تو وقت برباد نہ کرے اور علم کی جسجو کرے ایک تابعی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ سے دعا مانگی میں گاؤں میں تھا میں نے کہ اللہ اس شخص کے پاس پہنچا دے جو اس وقت دنیا میں سب سے بڑا صاحب علم ہے اور اس کا علم تجھے پسند ہے یہ دعا کر کے میں مدینہ منورہ آیا اور جب میں داخل ہو رہا تھا تو ایک آدمی کو میں نے دیکھا اور اس کا نور اس کے چہرے سے برس رہا تھا اور اتنا اٹریکٹیو اتنا جازب آدمی تھا کہ میں تھٹک گیا جوتے اتارے اور وہ پہن رہے تھے تو میں نے ارز کیا کہ آپ کون ہیں انہوں نے کہا میں ابو حرائرہ ہوں میں نے کہا میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی اور مجھے لگتا ہے میری دعا قبول ہو گئی تو انہوں نے بڑا اکرام کیا مرحبہ کہا سینے سے لگایا اور کہا میرے بچے حضور صلی اللہ علیہ سلم نے فرمایا تھا کہ لوگ مشرق اور مغرب سے بہت دور دور سے علم حاصل کرنے کے لئے آئیں گے تو جب ایسے آدمی تمہارے پاس آئیں تو انہیں میرا سلام کہنا جو علم سیکھنے آئیں اور ان کو اکرام ان کی عزت ان کا کھانا پینا اس کا بندوبست بھی کر پسٹیے ہر آدمی سوچے کہ میرے علم میں کیا اضافہ ہو ہے میری شخصیت میں تعمیر کتنی ہوئی نظر میں حیاء کتنی پیدا ہوئی سننے میں کتنا محتاط آئندہ سے میں نے کیا لفظ بولنا ہے اور کیا لفظ نہیں بولنا ایک ایک فکرہ نپاتلہ میری زبان سے نکلنا چاہیے آج اس سے کہہ رہا ہوں اور یہی فکرہ اللہ کیا بھی ہوگا نہ یہاں کا ڈر ہے نہ وہاں کا ڈر ہے اس لیے تربیت ضروری ہے اور تربیت انسان خود اپنی بھی نہیں کر سکتا اور جماعت فرد کی تربیت نہیں کر سکتا یہ بہت لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ ہم فنا جماعت میں چلے گئے لہذا ہماری تربیت ہو جائے گی جس جماعت میں بھی جاؤ گے وہ کبھی یہ کہے گا کہ میاں آپ جو سمگلر ہیں نا اتنے بڑے اور آپ جو گڑڑ کر رہے ہیں آپ پہلے اسے چھوڑ کر پھر میرے پاس آئیں پھر میں سوچ کوئی نئی جماعت پوچھے گی کہ آپ کی زبان نے کتنی عورتوں کو طلاق دلوائی ہے اور یہ تمہارے کرتوتیں کیے ہیں یا نہیں کیے جاؤ اور ان سے معافی مانگ کر آؤ پھر سو سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ جن کے علم کی شہرت کا صغیر میں پٹ رہا تھا اور ندوہ کے مدار المحام ٹھہرائے گئے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے آن حاضر ہوئے کہ بیعت کے لئے حضرت نے فرمایا فلان جو مضمون آپ نے لکھا ہے نا اس کے متعلق اخبار میں اشتہار دیجئے کہ وہ گمراہی ہے غلط بات ہے باردنا اپنی تربیت خود کر سکتا ہے اور نہ ہی جماعت کرتی ہے کیونکہ جماعت میں افراد مطلوب ہوتے ہیں وزن پڑے اور پلڑا بھاری رہے اور ڈال پانی سے بھرے چاہے وہ پانی پیش آپ سے نا پا کی کیوں سمگلر ہو ڈاکو چور ہو لفنگا ہو جو ہو تم آجاؤ بس اور فرد کی گرفت جب فرد سے ہوتی ہے تو پھر پتا چلتا ہے پھر آدمی بھاگتا ہے اور دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں کہیں ان پہ عمل کرے اللہ کہتا ہے ہم دو چار باتیں آپ سے عرض کرتے ہیں آپ اس پہ عمل کریں اور پھر دیکھیں کیا تبدیلی سال بعد آئی چند ماہ کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا اَسَبِّح بِحَمْدِ رَبِّ كَهِينَ تَقُوم اور لوگو جب تم کھڑے ہوا کرو تو اللہ کی تسبیح اور حمد دونوں ملا کر بیان کرو اب نماز پہ کرتے ہیں سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ ہر عیب سے آپ پاک ہیں اور اے پروردگار ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں یہ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِ کا کس مسلمان کو نہیں آتی بس اتنا پڑھ لے جب کھڑا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِ بس سَبِّح بِحَمْدِ رَبِّ کا تسبیح اور حمد کو جمع کر ہی نہ تقوم جب تم کھڑے ہو کہاں سے کھڑے ہو کرسی پہ بیٹھا ہے اٹھ کے کھڑا ہوا گھر جانا ہے یہ فائل نکالنی ہے یہ چیز اپنی روٹین بناو کہ ایک مرتبہ کہو کہ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِ یہ یہ آسان یہ کہو سُبْحَانَ اللَّهُ وَبِحَمْدِ بس آنکھ کھلی ہے اٹھنا ہے اب اٹھتے ہوئے یہ کہنا ہے سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِ چاہے وضو ہو نہ ہو غسل کرنا ہو نہ کرنا ہو اللہ کہتا ہے جب تم اٹھو تو یہ جملہ کا اب زمین پہ بیٹھے ہیں کوئی چیز اٹھائی یا رکھی یا زمین پہ سکیچ کیا کسی چیز کو آپ نے اٹھنا ہے نا اب کھڑے ہونا ہے اس وقت سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِ اللہ نے فرمایا ہی نہ تقوم جب تم قیام اختیار کرو ایک معنی یہ بھی ہے کہ عہدہ مل گیا اپنی نشست سے دوسری نشست کی طرف تمہاری شخصیت کا قیام ہوا تم نے ٹریبلنگ کی ترقی ہوئی پیسے بڑھ گئے اس موقع پہ کسرت سے پڑھو سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِ اللہ اب مجھ میں کچھ طاقت آگئی ہے کھڑا ہوگیا بیمار رہے مہینہ دو مہینے اللہ آفیت سے ہر ایک کو رکھے اب آپ کھڑے ہوئے بیماری سے غسل کرنا نیکی اور بہت بڑی نیکی بخار اتر گیا اس نیت سے نہ آئے کہ اللہ آپ نے صحت انعائد پرما دی آپ کی محر پا آنکھ کان میں دردتا جسم کی کسی سیسے میں دردتا ڈاکٹر نے دوا دی اللہ نے شکا دی نہائے کہ اللہ تیرا احسان کہ بیماری سے نجات پائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نہیں جانتے اللہ کے بعض اتنے قریبی لوگ ہوتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے میرے اس بندے کو پاک کر دو فرشتے کہتے ہیں حکم فرمائیں کیسے پاک کریں اللہ کہتا ہے کہ دیکھو میں اب اسے بیمار کر دوں گا اور اتنا شدید بیمار ہو جائے گا کہ اٹھنے کے قابل نہیں چھوڑیں گے اسے وَنُبَدِّلُهُ اور ہم اسے پورا تبدیل کر دیں گے لہمم بلہمی اس کے گوشت کو تبدیل کر کے اسے نیا گوشت دے دیں اس کے خون کو تبدیل کر کے نیا خون اس کے جسم میں اب ہم پیدا کریں اس کے دماغ اور دل کے رجحانات کو بدل کے نیا رجحان دے دیں ہم جانتے بھی نہیں کہ یہ تبدیلی کب واپے ہو جاتی ہے مگر وہ آجز آدمی جب اٹھتا ہے تو دوسری شخصیت بنا ہوا ہوتا ہے آپ نے کبھی کوئلہ بننے کے پروسس کو دیکھا ہو تو کوئلے کے لیے وہ لکڑی رکھتے ہیں پھر اسے خوب آگ تپش پہنچاتے ہیں جو لکڑی اپنی اصل کیفیت اور رنگ میں تھی سیاہ کوئلہ بن کے باہر نکلتا ہے وہ آگ اس کی حیرت کو تبدیل کر دیتی ہے اسی طرح یہ بیماری اس کے سارے رجحانات کو بدل دیتی ہے کراہت ہوتی ہے بیماری کے بعد ان عامال کے سوچنے سے بھی جو یہ پہلے کرتا ہے اس لیے ہر تغیر پہ ہر تبدیلی پہ سبحان اللہ و بیماری سبحانک اللہم و بیماری ایک بہت آسان جو اور زندگی کے بہترین اوقات میں سے ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ روزانہ عصر سے مغرب تک اپنا وقت بچائے دس منٹ بچائے بیس منٹ بچائے گھنٹہ بچائے اسی لیے ہنفی فقہہ کہتے ہیں کہ عصر کی نماز دیر سے پڑے مثلا سوہ چھے بجے مغرب ہوتی ہے وہ کہتے ہیں عصر پڑو سوہ پانچ بجے ساڑھے پانچ ہو جائیں گے نماز سے فارغ ہوتے ہوتے آت پون گھنٹہ رہ جائے گا یہ وقت ہے جب اللہ کہتا ہے صبح بحمد رب کا قبل تلو الشمسی و قبل غروبیہ وہ لوگوں اللہ کا ذکر کیا کرو سورج کے تلو ہونے سے پہلے صبح صادق سے پہلے سہری کے وقت میں اور اللہ کو یاد کرو سورج جوبنے سے پہلے صحابہ رضی اللہ عنہ اتنا احتمام کرتے تھے کہ ایک تابعی کہتے ہیں وہ عصر کی نماز پڑھ کے پھر اپنی جگہ پہ بیٹھے اللہ کو یاد کرتے رہتے تھے ارتا وہی تھا جس نے مغرب کے لیے وضو کرنا ہوتا تھا اگر نہ ہم جب مسجدوں میں چھوٹے ہم بچے ہم پڑھنے والے داخل ہوتے تھے تو مغرب سے پہلے مسجدیں ایسے گونج رہی ہوتی تھی جیسے شہد کی مکھیوں کی آواز ہوتی ہے ہر آدمی اللہ کا ذکر آہستہ 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 آہواز میں کرتا ہے اس نے ریسکریجل کیجئے کہ عصر کی نماز کے بعد نہیں جانا کہیں بس مغرب تک اللہ کو یاد کرنا ہے اللہ کہتا ہے یہ غروب اور تلو سورج کا اس کائنات میں بہت بڑے واقعات ہیں اگر اللہ دوسری کا فرماتے ہیں کہ ہم اگر سورج کو غروب نہ کریں اور لوگوں تم پہ اتنا طویل دن آ جائے کہ رات ہوئی نہ تو تم ہمارا کیا بگاڑ لوگے اور اتنی بڑی رات کر دیں کہ پھر دن نہ تلو تو تم کیا کر سکتے ہو سرمدہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تاریکی یا روشنی رکھیں تو تمہارا نظام پھر کیا ہو مغرب سے جتنا پہلے فارغ ہو سکے ہو جائے مسجد میں آئے اللہ کو یاد کر اسی لیے اللہ نے کہا ہے کہ اگر کوئی گڑھ بڑھ کرے وصیت میں مال میں لین دین میں ممباد صلات العصر عصر کی نماز پڑھ کے اس کو ممبر کے ساتھ کھڑا کرو اور اسے کہو کہ قسم کھاؤ اس باقی کہو میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں نے اتنے پیسے نہیں دینے یا دینے عصر کی نماز کے بعد اللہ نے اسی لیے کہا ہے کہ جو لوگ عصر اور مغرب کے درمیان گناہ کرتے ہیں اور صبح صادق سے پہلے گناہ کرتے ہیں ان کا عذاب بھی شدید ہے اور جو نیکی کرتے ہیں ان کا ثواب بھی عظیب ہے عصر اور مغرب کے درمیان بلکل گناہ کے قریب نہ جائے صبح صادق ہونے سے پہلے بلکل گناہ کے قریب نہ جائے اللہ کا غضب بڑھکتا ہے بادشاہ ہے شہنشاہ ہے اس لیے فرمائے تو عصر کی نماز پڑھ لی دوسرا درجہ یہ کہ کوئی ضروری کام کر لیا مگر مغرب سے پہلے پہلے مسجد میں آکے بیٹھ جانا چاہئے اور تین کام کرے ایک تو اللہ کی کسرت سے تسبیح کرے سبحانک اللہم و بحمدہی یہ بھی ٹھیک سبحان اللہ و بحمدہی یہ بھی ٹھیک سبحان اللہ العظیم و بحمدہی یہ بھی ٹھیک اردو میں کہلے یار اللہ آپ ہر عیب سے پاک ہے اور اللہ میں دل کی گہرائیوں سے کہتا ہوں اس کائنات میں سب سے زیادہ تعریف کے قابل اللہ آپی کی ہستی ہے اردو میں پڑھ لے پنجابی میں پڑھ لے حضر گنگوہی رحمت اللہ نے کسی کو کہا اپنے مرید کو کہ سونے سے پہلے سو مرتبہ استغفر اللہ اللہ ذی لا الہ اللہ هو الحیر و قیم و عطب علیہ یہ پڑھا کرو اس سے کہا حضرت بڑھا ہو گیا ہوں دہاتی آدمی ہوں کیسے پڑھوں تو فرمایا بس یہ کہہ دیا کرو کہ اللہ میری توبہ ہے اللہ میری توبہ ہے کیسی آسان چیز عصر کی نماز سے مغرب تک کسی رت سے یہ دو سو تین سو مرتبہ اور پھر نبی اگریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم وہ جو درود آپ نماز میں پڑھتے ہیں وہ اور دیکھا جب دو چار پانچ منٹ رہ گئے اب استغفار پڑھنا شروع کیا کہ اللہ معاف کر دے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مغرب غروب ہوتا تھا تو یہ بات اللہ سے عرض کرتے تھے بارگائی الہی میں کہ اللہم اغفر لی اللہ میری خطاؤں کو معاف فرما دے وقف عنی الدین اور اللہ جو کرز ادا کرنا ہے آپ مہربانی کر کے میری طرف سے آپ کرزا ادا کریں یہ دعا مانگے بس اسی طرح جمعہ کا دن صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مقصرت سے جمعہ کے دن درود شریف پڑھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن مجھ پر بہت زیادہ سلام بھیجا کر آپ پڑھتے نہیں کتنی آسان چیز ہے اور بڑھا لیجئے اللہ وہ سلامتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو نازل برماتا ہے اور خدایہ تیری رحمتیں اور برکتیں تین چیزیں جو نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھتا ہے اللہ ہم پہ بھی وہ سلامتی بھیج ہمیں سلامت رکھ زندگی کی تمنہ کرو زندگی مانگو اللہ سے اس مقام پہ پہ پہنچنا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خوش نصیب ہے جس کی زندگی طویل ہو جائے وحسن عمل اور اس کے عمال بہت نیک اور اللہ تو اپنی جہدی مخلوق ہے اس پہ سلامتی نازل فرما جو صالح افراد ہیں جمعہ کے دن کچھ نہ کرو بس عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک بات پلے بان ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے زہید ابن وحب کو بلایا جو ان کے پڑے اچھے شاگرد تھے اور فرمایا زہید ہر جمعہ کو یا جمعہ رات کی یعنی جمعہ رات کو جو غروب آفتاب ہوتا ہے جمعہ کی غروب آفتاب تک چوبیس گھنٹے ہو گئے نا فرمایا ایک ہزار مرتبہ یہ کہنا کہ وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ ایک جگہ وہ کہتے ہیں کہ اللہم صلع علی سیدنا محمد النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ اور اس روایت کو یہ دینا محمد النَّبِيِّ الْأُمِّي فرمایا ایک ہزار بار پڑھا کرو ابن قیم نے اس پہ لکھا ہے کہ یہ جملہ جو صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا اس کی بے شمار براکات ہیں جو مومن خود اپنے وجود میں محسوس کرتا ہے جمعہ کے دن اثر سے مغرب تک یہی ہزار بار پڑھ رہ گیا مغرب کے بعد جمعہ رات کے دن مغرب کے بعد کچھ پڑھ لیا کچھ رات پڑھ لیا کچھ اگلے دن صبح پڑھ لیا اسے ہزار کا عدد پورا کرنے سے اللہ کی طرف سے رحمتیں اور براکات نازل ہوتی ہیں یہ کام کرنے کے اور اس سے دھیرے دھیرے شخصیت میں تبدیلی آتی اسی لئے اللہ کہتا یا ایو اللہ ایمان والو اللہ کا لحاظ کرو چھوٹے بڑے کی تمیز کوئی لحاظ ہوتا ہے نا اللہ کہتا ہے میرا لحاظ کرو شرم کرو میرے سامنے یہ گناہ میں بڑھا ہوں اور میرے سامنے یہ زبان دراز گیاں میرے سامنے یہ جھو ہر آدمی سوچے کہ اس نے اگلا دن ٹومارو نیکس دے اس میں کیا میرے پاس بھیجا ہے عین ممکن ہے کہ اگلا دن اس کی موت کا دن ہو تو میرے پاس کیا اس نے بھیجا ہے اپنے لئے تو اس لئے بھئی یہ کام کرنے چاہے انشاءاللہ آئندہ جمعہ جو ہوگا اب بیانات مشکل ہو جائیں گے عالم ارواح ہے عالم ناسوت ہے ملاکوت ہے یہ چیزیں بڑی علمی ہیں اور معروم نے مسنوی میں اس پہ بحث کی ہے تو اگر نہ سمجھ میں آئیں یا مشکل باتیں ہو تو کوئی اور نیکی کا کام کرو مت سن لیکن انشاءاللہ آئندہ جمعہ سے بات کریں